سلام علیکم جی بچوں کیا حال ہیں آپ کے میں نے شارٹس والوں کی دو ویڈیز آپ کو بنا کے دی ہیں اچھی طرح سے ریڈی کریں انہیں اور اب یہ لانگ سوال آخری کام رہتا تھا تو میں نے کہا اس میں سے بھی جو اہم سوال ہیں جو گیس ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ لوگ کر سکیں اسے اور انشاءاللہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ نمبر لے سکیں تو چلیں جی شروع کرتے ہیں اب یہ بڑے سوال ہیں چار چار نمبر والے ہر سوال میں کیا ہوگا کہ دو پارٹ ہوتے ہیں اور ان دونوں پارٹوں کے چار چار نمبر ہوتے ہیں اور ٹوٹل سوال ہیں پانچ ان میں سے آپ نے تین اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں چھیک ہے تو یہ سارے سمجھ لیں پھر ظاہر ہے چائز ہوگی تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں بیچ میں سے تو فیلحال ان کو سمجھ لیں یہ بہت اہم سوال ہے پہلا یہ سوال نمبر نو سے میں شروع کر رہا ہوں کیونکہ یہ سوال نمبر پانچ سے لے کے نو تک جاتے ہیں یہ سوال تو بہرحال یہ آخری سوال میں پہلے کر رہا ہوں تو اس میں اس نے کیا کرنا ہے یونیورسل سیٹ دے دیا آپ کو ٹھیک ہے ایک سے لے کے نو تک اور اے سیٹ بھی دے دیا ہے جس میں دو تین چھے نو ہے بی کے اندر ایک تین چھے سات آٹھ ہے ثابت کیا کرنا ہے ثابت یہ کرنا ہے کہ اے یونین بی کا کمپلیمنٹ برابر ہوتا ہے اے کمپلیمنٹ تکاتے اردو میں گرا پڑے تکاتے بی کمپلیمنٹ یا پھر اس کو انگلیش میں انٹرسیکشن کہتے ہیں اب یہ کیا چیز ہے یہ ڈی مارگن کا لا ہے اس کو ویسے بھی ہمیں زبانی جا دونا چاہیے حل کرنا بہت ایزی ہے پہلے آپ نے یہ سائیڈ کو حل کر لینا ہے پھر اس کو حل کر لینا ہے یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو lhs لکھنا ہے اور اس کو حل کرنا شروع کر دینا آپ دیکھیں اس میں پہلے بریکٹ لگی ہوئی ہے بریکٹ کے اندر کیا چیز ہے اے یونین بی تو ہمیں پہلے اس کو حل کرنا ہے تو ہم یہاں لکھیں گے اے یونین بی اب یہاں اے لکھ دیا ہم نے جیسے یہاں پہلے اے لکھا ہوا ہے اے کو لکھ دیں پھر آگے یو ہے یو لکھ دیں آگے بی ہے بی لکھ دیں یہ بچوں والا کام ہے اور یونین میں کیا کرتے ہیں سب کو اکٹھا کر دیں ترتیب کے ساتھ دیکھیں ون ٹو تھری فور نہیں ہے فائیو بھی نہیں ہے سکس سیون ایٹ نائن ایسے میں نے ترتیب سے اس کو لکھ دیا ٹھیک ہے چھوٹے سے بڑے کی طرف ترتیب ایسے نہ بھی لگائیں تو مسئلہ نہیں ہے لیکن لگا لیں تو اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے سوال بہتر ہو جاتا ہے اب یہ اے یونین بی کر لیا ہم نے اے یونین بی کا کیا کرنا تھا کمپلیمنٹ لینا تھا تو کمپلیمنٹ لینے کا فارمولا کیا ہے جس چیز کا بھی کمپلیمنٹ لینا ہے اس کو یو میں سے مائنس کراتے ہیں یو ہمیشہ پہلے ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہے آگے جس کا بھی کمپلیمنٹ لینا ہو تو یو پہلے ہے یو کو سارا لکھ دیں آگے مائنس لکھیں پھر اے یونین بی جو آپ نے یہ ملوم کی ہے اس کو آپ وہاں پہ لکھ دیں اب مائنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ایک جیسی چیزیں ہیں وہ کٹوا دیں تو یہ جو ایک دو تین چھے ساتھ آٹھ نو ہے یہ ساری رقمیں ادھر سے کٹ جانی ہے کیونکہ یہ ساری ہیں ایک سے لے کے ناؤں تک ساری رقمیں تو پیچھے کیا بچے گا دیکھیں یہاں پہ کیا کمی ہیں چار اور پانچ نہیں تھا یہاں پہ تو یہاں پہ تو ہے نا چار پانچ تو وہ کٹنے کٹے بغیر رہ جائے گا تو وہ چار پانچ آنسر آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا لیفٹ ہینڈ سائیڈ اس کو ایکوشن ون کا نام دے دیں اب آپ نے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ آنا ہے اور یہاں پہ اے کا کمپلیمنٹ علیہ دا سے بی کا علیہ دا سے ملوم کرنا ہے اے کمپلیمنٹ کے لیے پھر وہی یو مائنس سے یونیورسل سیٹ لکھیں مائنس آگے اے کو لکھ دیں اب یہ جو دو تین چھے ناؤں ہے یہ کٹے گا باقی آ جائیں گی گنتی ہماری کہاں ایک سے لے گئے ناؤں تک ہے تو ایک آ گیا ٹھیک ہے دو کٹ گیا تین کٹ گیا چار آ گیا پھر پانچ بھی رہ گیا وہ لکھ لیا پھر سیون بھی رہ گیا چھے کٹ گیا ٹھیک ہے تو یہ تینوں چاروں چاروں رکھ میں کٹ کے باقی جو رہ جاتی ہیں وہ ہم لکھ لیں گے پھر اس طرح بی کمپلیمنٹ یو مائنس بی یو مائنس بی ویسے ہی ٹھیک ہے اب کیا کٹنا ہے ایک تین چھے سات آٹ باقی چیزیں رہ جائیں گی دو چار پانچ ناؤں رہ گیا اور پھر یہ جو دونوں کمپلیمنٹ ہم نے لیے ہیں ان کا انٹرسیکشن تکاتے یہ ہمیں ملوم کرنا ہے تو یہ اے کمپلیمنٹ یہ بے کمپلیمنٹ بیچ میں انٹرسیکشن یا تکاتے اور کیا اس کا مطلب ہوتا تھا جو رقم دونوں میں ہو تو چار اور پانچ ادھر بھی ہے چار اور پانچ ادھر بھی ہے تو وہ آگئی تو دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے اندر بھی یہی چیز آئی تھی اور ادھر بھی ہمارے پاس یہی آ رہی ہے تو پس ثابت ہوا مساوات ایک اور دو سے ثابت ہوا یہ انگلیش میں لکھنا ہے تو فرام ایکویشن ون ان ٹو یہ ہو گیا آپ کے نائن والے کا اے پارٹ بی پارٹ میں اس نے یہ کہا ہے کہ گراف ایک بنائیں بہت آسان چیز ایزی اولا سوال ہے اس کا آپ نے گراف بنانا ہے وہی جو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوتا ہوں ایکس کی ویلیوز خود سے اپنے پاس سے لے کے رکھ لیں زیرو ایک دو تین کچھ بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ آسان ویلیوز ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایکس کی جگہ پہ پہلے زیرو لگانا ہے تو یہاں دیکھیں زیرو لگائیں گے تو تین زیرو زر زیرو وائے کا انصر بھی زیرو آ جانا ہے جب آپ ایک لگائیں گے ایکس کی جگہ پہ تو تین ایک بار تین وائے تین آ جائے گا دو لکھیں گے تین دو بار چھے اس طرح سے یہ رکھ میں آ جائیں گے اب ان کو ہم نے گراف پر بنا لینا ہے ٹھیک ہے سکیل لینا پیارا سا کر کے ایک لائن یہاں سے لگانی ہے ایک لائن ادھر سے لگانی ہے یہ ہمارا ایکس ایکسز ہوتا ہے یہ ہمارا وائے ایکسز ہوتا ہے چونکہ ایکس کی وائلیوز ہم نے ایک دو تین لی ہے تو ایک دو تین مناسب سا ایک وقفہ لے کے اس کو لکھ لیں اور یہ چونکہ ادھر لائنیں لگی ہوتی ہیں تو ان سب کو ایک دو تین چار پانچ ایسے نمبر لگا دیں اب دیکھیں پہلا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ زیرو زیرو والا ہے ٹھیک ہے وہ زیرو زیرو کہاں ہوتا ہے یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا مبدہ اوریجن یہاں پہ ہوتا ہے یہ پوائنٹ ایک آپ کو مل جائے گا تھوڑا سا اس کو بڑھا کر لیں یہ ایک پوائنٹ ہے پھر ایک اور تین یہ والا تو ایک اور تین کا مطلب کیا ہے ایکس ایک ہے اور سکیل رکھ کے اس کو اوپر لے کے جائیں جہاں پہ تین آتا ہے وائے کا تو یہ دیکھیں یہ ہے نا تین تو یہ یہاں پہ یہ ملتے ہیں دونوں تو یہ پوائنٹ مل جائے گا پھر دو اور چھے تو ادھر سے دو دو کو بڑھاتے ہوئے لے کے جائیں سکیل رکھ کے جا کے اس راہ اچھا بنیں اور ادھر سے چھے ہونا چاہیے ایسے ملا دیں ٹھیک ہے اگلا بھی ملا دیں لیکن یہ تین بڑے ہیں سکیل رکھیں ٹیڑا کر کے ایسے کر کے سکیل رکھیں ان کے اوپر اور ان کو آپ نے پھر سکیل کے ساتھ ملا دینا ہے اچھا سا کر کے اور اس کو تھوڑا اور بڑھا کر دیں ادھر سے اور بڑھا کر دیں ٹھیک ہے تو ساتھ لکھ دیں کہ یہ کیا ہے y is equal to 3x ٹھیک ہو گیا تو یہ question number 9 کا a اور b part ایک میں ڈی مارگن لا ہے اور ایک میں گراف بنانا اب question number 8 پہ آج ہیں 8 میں اس نے یہ ایک equation دی ہوئی ہے h برابر i کا square rt over 4.2 اور ساتھ اس نے r, i اور t ان تینوں کی values دی ہوئی ہیں لیکن اس کو حل کس طرح سے کرنا ہے log کی مدد سے log کی طرح سے حل کرنا ہے تو log کے لیے پھر کیا کرتے ہیں پہلا step ہمیشہ یہ ہوتا ہے دونوں sideوں پہ log لے لیں مساوات کے اس طرف بھی log لکھ لیا ادھر بھی log لکھ لیا اب جب ادھر log لکھ لیا ہے تو یہاں log کی property استعمال کریں گے کیسے جو ضرب کھا رہی ہیں ان کے درمیان plus کا sign اور ہر رقم کو لیدہ لیدہ log دے دیں i کو لیدہ سے log r کو لیدہ سے t کو لیدہ سے دیکھیں i کا square ہے نا تو i square کے ساتھ log لکھ دیا r کے ساتھ بھی log لکھ دیا t کے ساتھ بھی log لکھ دیا یہ چار شریہ دو ہے اس کے ساتھ بھی log لکھ دیا لیکن چونکہ چار شریہ دو بٹے میں آیا over میں آیا تو اس کا minus لکھتے ہیں اور یہ جو تینوں اوپر ہے نا ان کے درمیان plus کا sign لگاتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے اور پھر یہ جو ہے i کے اوپر square ہے مربع یہ two power پیچھے لے آئیں یہ log کی یہ بھی property ہے power پیچھے آ جاتی ہے تو دو ادھر آ جائے گا اب i کے رقم لگا دیں جو اس نے دی ہوئی ہے سوال میں یہ دی ہوئی تھے نا ایک شریہ تین r کی بھی دی ہوئی ہے t کی بھی تو یہ values ان کی جگہ جگہ لگا دیں i کی جگہ پہ یہ r کی جگہ پہ t کی جگہ پہ ایسے یہ آپ کے بعد بن چاہئے گی اب اسے حل کرنا ہے calculator پکڑے اب میں یہ ساتھ بتانا چاہا تھا کہ آپ لوگوں کو ساتھ سمجھ آجائے hold کریے گا اوکے جی تو calculator میں لے ہیں سامنے اب وہی بات ہے آپ نے ان رقموں کے log لینے ایک شریہ تین کا log لیں میرے حال میں یہ آسان ہے آپ نے پہلے یہ دیکھیں یہ log دبانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اشاریہ تین کو لکھیں اور اس کے بعد برابر کا نشان دبا دیں تو دیکھیں آپ کو وہ رقم مل جاتی ہے zero شریہ one one تو یہ اس طرح سے log لیتے جائیں گے ایک شریہ تین کا log چھے شریہ سات کا log دو شریہ پانچ یا پچیس ہے شاید ہاں پچیس کا log لیا ٹھیک ہے اور پھر چھا شریہ دو کا بھی log لے لیا اب کیا کرنا ہے پھر calculator پکڑنا ہے اس رقم کو دو سے ضرب دلا دینی ہے جو answer آئے اس میں یہ plus اس میں یہ plus اس میں سے یہ minus اب یہ کام آپ کو کرنا آنا چاہئے یہ ایک سٹیپ میں یہ سارے کام ہو جاتے ہیں پہلے ان کو ضرب دلائیں پھر یہ جمع پھر یہ جمع پھر یہ minus اکٹھا ایک ہی دفعہ وہ answer دے دے گا یہ ٹھیک ہے اب یہ ایک سنگل رقم جب آ جاتی ہے نا تو ادھر والا جو log ہے اس کو اٹھا کے ہم لے آتے ہیں ادھر اور وہ کیا ہو جاتے ہیں anti log تو اس رقم کا anti log چاہئے تو وہ anti کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں logی پھر سامنے آ گیا آپ نے بھی دبانا ہے shift اور log کو دبا دینا ہے تو یہ دیکھیں دس کی پاور میں چیز شور ہی ہوتی ہے تو یہ anti log ہے اب یہ جو رقم ہے نا ایک اشاریہ آٹھ دو آٹھ وہ اب لکھیں اس کے اندر یعنی اب لکھیں ایک اشاریہ آٹھ دو آٹھ ایسے وہ دیکھیں وہاں لکھی ہوئے آ جائے گی پھر برابر کا نشان دبائیں تو آپ کو وان سکتے دے گا 67.39 تو یہ ہے جی آپ کا سوال بڑا ہے ایسے وال لیکن دیکھنے کوئی تب مشکل نہیں ہے یہ آپ کر سکتے ہیں بڑے رام سے تو یہ آٹھویں کا a part ہو گیا b part چھوٹا ہے اس میں صرف اس نے یہ کہا ہے کہ جدول کے بغیر آپ نے اس log کی قیمت نکال لی ہے اب چونکہ ہم table use نہیں کر سکتے calculator use نہیں کر سکتے تو مطلب یہ سوال پھر چھوٹا ہے ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے صرف یہ کرنا ہے کہ یہ ہر رقم کے ساتھ log لگا ہوا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ultimately ایک ہی log بس آئے دو step میں answer ہے آپ نے یہ کرنا ہے جو جمع والے ہیں log یہ جمع log یہ جمع log یہ ان تینوں کو اکٹھا کر دیں ایک ہی log لکھیں 22 شرعہ 13 0 شرعہ 35 4 اور 7 ان سب کو اکٹھا لکھ دیں ضرب کا نشان لگا کے اور یہ جو minus والی ہے اس کو لہذا رکھ لیں اور پھر اگلے step میں minus والی جو تین value ہے اس کو بھی over میں لے جائیں پیچھے یہی کیا تھا جو بٹے والی چیز ہوتی ہے اس کا جب log دیتے ہیں تو minus کر آتے ہیں تو اس لئے اس کو over میں لکھ دیں اور ایسے کر کے بریکٹیں لگا دیں کہ لو بھائی یہ log ہے اس چیز کا اب چونکہ ہمیں منع ہے کہ log لینا تو بس یہاں تک یہ answer ہے book کے اندر بھی اس نے اتنے ہی دیا ہوا تو یہ okay ہے ٹھیک ہے اتنے صحیح نمبر مل جائیں گے آج ہی درہا سوال نمبر 7 پہ اور اس کا ہے a part okay چلے سانس جڑ جاتا ہے okay جی تو a part ہے کہ اصل رقم اس نے دیوئی ہے جی نو ہزار روپے ٹھیک ہو گیا اس پہ جو شرعہ ہے جو سود کی شرعہ ہے جو interest کی شرعہ ہے وہ دو فیصد ہے اور کہتا ہے صرف تین دن اب یہ مزے کی چیز ہے کہ صرف تین دن کے اندر اس پہ کتنا compound منافع جمع ہو جائے گا compound منافع یہ ہوتا ہے کہ اصل رقم بھی آ جاتی ہے اور اس پہ جو سود لگاو ہے سود کی رقم بھی اس میں جمع ہو کے آ جاتی ہے total پیسے کتنے بن جائیں گے اب یہ فارمولا تو یہ ہمرا ہے normal easy کیسے فارمولا ہوتا ہے کہ حتمی رقم نکال نہیں ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اصل رقم جو 9000 ہے وہ باہر رکھتے ہیں bracket لگاتے ہیں ایک جمع وہ جو فیصد ہے نا شرعہ وہ یہاں لکھتے ہیں چونکہ دو فیصد تھی تو دو بٹا 100 percentage ہے نا میں نے آگے بتایا تھا فیصد کی علامت حتم کریں تو بٹے میں 100 لگاتے ہیں اور پھر سارے کی bracket کے اوپر یہاں مدد ہوتی ہے اب مدد یہاں problematic ہے مدد سال نہیں ہے تین دن ہے اب یہاں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک پورے سال میں دن کتنے ہوتے ہیں 365 تو پھر یہ جو تین دن ہے نا ان کو 365 سے تقسیم کروا کے یہاں لکھیں طاقت کے اوپر تین بٹا 365 بس یہ اس میں نئی چیز ہے ورنہ باگی کام سیدھا سیدھا ہے تو یہ یاد رکھنے والا ہے کیونکہ دن بن گئے ہیں اچھا اب calculator پکڑیں تین بٹا 365 کریں اب وہ answer اب یہ بھی دوبارہ مجھے بتانا پڑے گا دیکھیں یہاں پہ اگر آپ تین سے تقسیم کراتے ہیں کس سے 365 سے تو دیکھیں answer کچھ ہے وہ اس طرح سے آ جائے گا یہ دیکھیں دس کی power میں آ جاتا ہے منفی تین تو دس کی power منفی تین ہونا تو آپ دیکھیں شارعہ اس کا کدھر ہے آٹھ کے آگے ٹھیک ہے تو تین power کا مطلب ہے ہن سے پیچھے آپ نے اشارعہ لے کے جانا ہے تو دیکھیں آٹھ کے آگے تھا ابھی میں نے آپ کو calculator میں دکھایا تو آٹھ سے پیچھے تین ہن سے مطلب دو زیرو اور لگا لیں اشارعہ زیرو زیرو آٹھ ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو لکھ لینا ہے بس یہ دھیان رکھ لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کیا بن رہا تھا یہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں آٹھ شارعہ دو ایک نو ضرب دس کی طاقت منفی تین کام آسان ہے اس چیز کی یہ طاقت لینی ہے اب یہ بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو میں دکھا دیتا ہوں یہ ایک بٹن بنا ہوتا ہے x کے اوپر یہ حالی ڈارٹ بنا ہوا ہے اس بٹن کو دبا لینا یہ دبائیں گے نا تو یہ دیکھیں ایسے آگیا ٹھیک ہے اب نیچے جو ہے یہ والی جگہ پہ آپ نے ایک اشارعہ زیرو دو لکھنا ہے ایک اشارعہ زیرو دو وہ دیکھیں اس کی جگہ پہ لکھ گیا اب یہ والا جو بٹن ہے اس کو آپ دبائیں وہ اوپر والی جگہ پہ چلا جائے گا اور وہاں یہ لکھ لیں اشارعہ زیرو زیرو آٹھ آگے جو بھی ہے دو ایک نو ٹھیک ہے اب برابر کا نشان دبائیں تو یہ ایک اشارعہ زیرو زیرو ایک چھے جو ہے یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس یہ آ جائے گا ایک اشارعہ زیرو زیرو ایک چھے اور باہر نو ہزار ہے نو ہزار سے اس کو ضرب جلا دیں نو ہزار ایک اشارعہ چار چھے تو یہ تین دن کے اندر جو منافع کمائے ہیں ایک روپیہ اور ڈیڑھ روپیہ تقریباً کہہ لیں کیونکہ نو ہزار تو پہلے سے ہے تو برحال یہ سوال یہاں پہ انڈ ہو جاتا ہے اے پارٹ ہو گیا ساتھ میں کا بی پارٹ پہ آ جائیں اوکے یہاں کہتا ہے کہ چائے کا جو ریٹ ہے نا وہ ہے دو اشارعہ ایک روپے فی پاؤنڈ ایک پاؤنڈ چائے لینے جاتے ہیں تو وہ اس کے لئے ہمیں کتنے پیسے دینے پڑ رہے ہیں دو اشارعہ ایک روپیہ اور ساتھ وہ کہتا ہے کہ ایک پاؤنڈ جو ہے وہ اتنے کلو کے برابر ہوتا ہے زیرو اشارعہ چار پانچ تو پھر کلو کے حساب سے کیا ریٹ ہوگا اگر ہم کلو کے حساب سے اس سے لینے جائیں کہ بھائی ہمیں کلو چاہیے چائے تو وہ ہمیں کتنے پیسے دینے پڑیں گے اب دیکھیں پاؤنڈ جو ہے وہ چھوٹا ہے کلو سے کافی چھوٹا ہے زیرو اشارعہ چار تو مطلب یہ ہوا کہ جب کلو میں ہمیں پیسے دینے ہیں تو پیسے بڑھنے چاہیے زیادہ ہونے چاہیے دو اشارعہ ایک سے زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ پاؤنڈ تو پہلے ہی کام ہے تو سمپل کام یہ ہے کہ اس دو شرعہ ایک کو ہم نے اس زیرو شر یا چار پانچ سے تقسیم کرانا ہے کیونکہ یہ رقم چھوٹی ہے اور ویسے بھی یہاں سے ٹوٹ کا یاد رکھ لیں دو شر یا ایک فی پاؤنڈ ہے فی کا مطلب ہوتا ہے تقسیم ٹھیک ہے تو پاؤنڈ کی جو رقم آ رہی ہے کلو گرام میں اس سے آپ اس کو تقسیم کرا دیں سو دو شر یا ایک کو سمپلی اس سے آپ نے تقسیم کرانا ہے آنسر آ جائے گا کہ کلو گرام اب ایک کلو ہم کتنے کی لیں گے چار شر یا چھ روپے کی ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک آدھا آدھا سوال ہوا ہے کیونکہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہی جو قیمت ہے سعودی ریال میں کتنی بنتی ہے اور سعودی ریال کے اس نے بتا دیا کہ ایک جو سعودی ریال ہے وہ بائیس شر یا چار روپے کا ہے تو یہاں پہ بھی یہی کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے ریٹ نکالا ہے چار شر یا چھے اس کو رکھنا ہے اوپر یہ تھوڑا سا ٹوٹ کا یاد رکھ لیں اس کو اوپر رکھنا ہے اور یہ جو بائیس شر یا چار ہے اس سے بھی آپ نے پھر تقسیم کرا دینا ہے اور تقسیم کر کے آئے گا زیرو شر یا دو زیرو چھے چھے یہ سعودی ریال میں کیمت آجے گی اس کی ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں اگلا تھوڑا آسان ہے یہ بی والا تھوڑا مشکل تھا لیکن چلیں بہت ایزی سوال ہے پانچویں کا اے پارٹ اس نے کہا ہے کہ پندرہ کپڑے ہیں پتنا کپڑوں کے جوڑے ہیں کوئی اور ان کی قیمت ہے چھے زار سات سو پچاس روپے لیکن اگر ہم لے کے جاتے ہیں جیب میں پیسے چار ہزار پچاس روپے تو اس سے کتنے کپڑے آئیں گے اب یہ بڑا سمپل ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں راست ناصر دیریکٹ پرپورشن کیونکہ اس میں دیکھیں اگر پیسے زیادہ ہیں تو کپڑے بھی زیادہ آ رہے ہیں جب پیسے کم ہونے ہیں تو کپڑے بھی کم ہونے ہیں تو یہ ان کے جو اگر تیر کے نشان لگائیں تو وہ اس طرح سے لگائے جاتے ہیں نیچے سے اوپر وہ بھی اب اس کو لکھتے کیسے ہیں x over 15 یہ لکھ دیا اور یہ over یہ جہاں سے تیر کا نشان شروع ہوتا ہے وہ چیز اوپر جدر کو تیر جاتا ہے وہ نیچے ٹھیک ہے x over یہ اور یہ over یہ وہ دیکھیں ہم نے یہ نیچے بنا لیا اب کیا ہوگا چونکہ ہم x ملوم کرنا ہے پندرہ ادھر بٹے میں divide کر رہا ہے پندرہ جا کے ادھر multiply ہو جائے گا اب آپ simply calculator پکڑیں 40-50 کو پندرہ سے ضرب دیں وہ یہ آ جائے گا اور 6-7-5-0 سے تقسیم کرائیں تقسیم کرا کے ultimately 9 تو مطلب کیا ہوا 9 جوڑے کپڑوں کے آپ حرید سکتے ہیں done ہو گیا اس کا b part بھی ہے easy ہے یہ پانچوں سوال دونوں part بڑے easy ہیں یہ ready کرنا چاہیے آپ کو سونا کہہ رہا ہے دس طولے ہمارے پاس اور فی طولہ جو قیمت ہے سونے کی وہ چالیس ہزار ہے تو چونکہ دس طولے ہے تو دونوں کو ضرب دے کے کل قیمت تو نکال لینا اس کی چار لاکھ بنے گا چالیس ہزار کو دس زرب دلا دیں اور اسی طرح چاندی بھی ہے ہمارے پاس چاندی ہے چالیس طولہ اور ہر طولہ کتنے کا آ رہا ہے پانچ ہزار کا تو اس چالیس اور پانچ ہزار کو بھی ضرب دلا دیں تو یہ بن جاتا ہے دو لاکھ اب دو لاکھ کی چاندی ہے چار لاکھ کا سونے ہمارے پاس تو دونوں مل کے کتنے ہوگے چھے لاکھ اب اس چھے لاکھ پہ ہمیں زکاة ترکم ملوم کرنی ہے اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا زکاة جب بھی ملوم کرنی ہو یہ چیز یاد رکھنے پچیس بٹا ہزار کیونکہ یہ سوال کو آسان کر دیتی ہے تو ہزار کے تین زیروں ادھر سے تین زیروں یہ کٹ گئے چھے سو ضرب پچیس تو چھے سو ضرب پچیس کریں پندرہ ہزار آ جائے گا ایزی ٹھیک ہو گیا اب آج ہیں یہ کوئسٹن نمبر سکس آخری سوال اس کا آج کا کہ اب یہ ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لیکن بہرحال کوشش کر لیتے ہیں چھے میں کہا یہ پارٹ ہے کہتا ہے بھئی ایک بندہ ہے دکاندار اس نے پندرہ پرسنٹ منافع کمایا ہے کسی چیز پر لیکن ٹرک اس نے یہ استعمال کی ہے کہ اوپر اس نے لکھا بھئی میں آپ کو دس پرسنٹ چھوٹ بھی دوں گا اور وہ خود کتنے کی وہ چیز لے کے آیا سات سو بیس روپے کی یہ معلومات ہیں صرف ہمارے پاس اب ہمیں پتا ہے کہ سات سو بیس کی لائے ہے نا اور منافع کتنا کمار ہے پندرہ پرسنٹ ٹھیک ہے اب پندرہ پرسنٹ ہے تو منافع کی رقم اگر ملوم کرنی ہو کہ کتنے پیسے منافع ہمارے سے تو فیصد کا سو نیچے پندرہ کے نیچے اور جتنی وہ قیمتیں ہریدر سات سو بیس کی لائے ہے نا تو اس سے زرب پندرہ زرب یہ کریں سو سے تقسیم کریں ایک سو آٹھ آ جائے گا یہ وہ پیسے ہیں جو اس نے منافع کمائے ٹھیک ہے سات سو بیس کی لائے ہے ایک سو آٹھ روپے منافع ہے تو کل قیمت پھر کتنی ہو گئی سات سو بیس جمع ایک سو آٹھ جو کسٹمر سے اس نے لینے ہیں وہ آٹ سو اٹھائیس روپے لے لینے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس نے چونکہ چھوٹ بھی بتائی ہے کہ میں نے دس پرسنٹ آپ کو چھوٹ دی ہے تو اس چھوٹ کی رقم کا بھی ذرا آئیڈیا لے لینا کہ وہ کتنا ٹرک لگا رہے ہیں بندے کو تو چھوٹ کے لیے ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو درج شدہ قیمت اوپر جو اس نے پرائس ٹیگ لگانا ہے سو اوپر اور چھوٹ دوتی ہے نا جو ہم کم لے رہے ہیں دس فیصد کم لے رہے ہیں تو سو میں سے دس مائنس کرائیں اور ضرب ہوئی یہ جو آٹھ سو اٹھائیس نکال ہے تو کیا ہو جائے گا سو بٹا نوے کیونکہ سو میں سے دس نکالیں نوے ضرب آٹھ سو اٹھائی اب آٹھ سو اٹھائیس ضرب سو کریں یہ آگیا نوے سے تقسیم کرائیں نو سو بیس روپے اب ٹرک یہ ہے کہ اس نے جو بھی چیز ہے شوز ہے مثلا اس کے اوپر اس نے نو سو بیس روپے پرائس لکھ دینی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ کہہ دیں نا لو جی میں تو آپ کو دس فیصد چھوٹ دے رہا ہوں اب چھوٹ دے کے تو وہ جو چیز لینے آیا ہے بندہ اس نے پھر کتنے پیسے دے کے جانے ہیں دکاندار کو آٹھ سو اٹھائیس روپے اور خوش ہو جانا ہے کہ مجھے تو چھوٹ ملی ہے حالانکہ خود وہ کتنے کی لائے ہے سات سو بیس روپے کی اور ایک سو آٹھ روپے پھر بھی اس نے کمالی ہے تو یہی اس سوال کی گیم ہے ساری ٹھیک ہے چلے بی پارڈ پہ چلتے ہیں بی پارڈ سان ہے بہت چھوٹا سوال ہے قیمتے حرید ملوم کرنی ہے اور نقصان اس کو ہوا ہے بارہ فیصد اور فروخت وہ کر رہے ہیں دو ہزار چھ سو چالیس روپے کی تو سمپل وہی کام جو میں نے یہاں آپ کو بتایا ہے نا یہ والا کہ آپ نے کیا کرنا ہے سو رکھنا ہے اوپر جب بھی قیمتے حرید نکالنی ہو یہ اس کا فارمول ہے سو اوپر رکھنا ہے اور نیچے اٹھاسی کیوں آ رہا ہے کیونکہ بارہ فیصد نقصان ہوا ہے سو میں سے بارہ مائنس کرائیں تو کتنا بنتے آٹھاسی اور ضرب وہی جو ہمارے پاس ایک رقم ہے دو ہزار چھ سو چالیس آپ کیلکولیٹر پکڑیں اس کو اس سے ضرب دلائیں اٹھاسی سے تقسیم کرا دیں تین ہزار آ جائے گا کہ تین ہزار کی اصل وہ چیز لایا تھا بیچی ہے دو ہزار چھ سو چالیس کی ظاہرہ سستی بیچ لیا ہے تو نقصان کتنے پرسنٹ ہوئے اسے بارہ پرسنٹ ہوئے یہ ہم نے صحیح کر لیا سوال لو جی تو یہ بہت اہم سوال ہے ان کو ذرا ریڈی کر لیں ہمت کریں فائدہ ہوگا بہت نمبر اچھے آ جائیں گے اوکے پھر بچوں اللہ حافظ